السلام علیکم ایبریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو بتا ہے کہ میں وقتاں فوقتاں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں شادیاں آ رہی ہیں بہت ساری شادیاں ہیں ان کی شادی کی تیاریاں آ رہی ہیں تو ابھی ایک شادی جو ہے وہ بہت نزدیک آ چکی ہے تو ہم لوگ گئے تھے دولن کا ڈریس لینے کے لیے دولن کا ڈریس ہم نے کہاں سے لیا کس بزار سے لیا کس پرائز برینچ میں لیا وہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو آج بتانے والی ہوں ویلوگ کو مس نہ کیجئے گا بلکل بھی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو این ایدر ویلوگ اچھے جی یہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں دہلی دروازہ پشلی دفعہ جب میں نے دہلی دروازے کی ویڈیو بنائی تھی تو مجھ سے بہت ساری گرلز نے اور سپیشلی آئیشاز کرییشنز نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ ڈریسز اور ساری بغیرہ کس بزار سے بائی کی ہے ہمیں ذرا بتا دیں اس کے علاوہ انم ویلوگ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ بزار میں آپ لوگوں نے جو شاپنگ کی ہے اتنی اچھی اور اتنی سستی وہ کہاں سے کی ہے تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو سمجھاتی بھی ہوں اچھا یہ دہلی دروازے سے جیسے ہی ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ تین سے چار دروازے جس میں سے آپ لوگوں نے انٹر ہوگے گزرنا ہوتا ہے سیدھا سیدھا راستہ ہوتا ہے بلکل اچھا یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگوں نے سامنے سے انٹرنس کی ہے ایسی ہم لوگ انٹرنس ہوتے ہیں تو میرے جو لیپٹ سائٹ پر آتا ہے وہ آتے ہیں جی شاہی غسل خانے اور یہاں سے آپ لوگوں نے سیدھا ہو جانا ہے اس کو کراس کرتے جانا ہے کراس کرتے جانا ہے ساتھ ہی ایک مسجد آئے گی اس کو بھی کراس کر دینا ہے دونوں سائٹ پہ آپ کے جو ہے وہ بازار ہے جہاں سے آپ لوگ چاہیں تو شاپنگ جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں دولن کے ڈریسز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ سب ریٹیل شاپس ہیں یہ ہول سیل کی مارکیٹ نہیں ہے یہاں سے آپ کو ریٹیل میں ہر چیز ملتی ہے کیونکہ یہ بازار کا بلکل سٹارٹ ہے تو اس وجہ سے اس کو آپ لوگوں کو عام بازاروں جیسی پرائز ہی یہاں پر ملتی ہے اس لئے آپ نے اگر آپ لوگوں کو اچھا کچھ لگے آپ لوگ لینا چاہیں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو سکپ کر دینا ہے سکپ کر کے آپ لوگوں نے سیدھا چلے جانا ہے یہاں پہ شاپ کیپرز آپ لوگوں کو آواز میں بہت لگائیں گے کہ آ جائیں اور لے لیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں مہندی کے ڈریسز وغیرہ بھی اسی طرح سے بازار کے سٹارٹنگ میں ہی لگے ہوئے اس کے بعد یہ ایک اور دروازہ ہے جہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں اور دونوں سائٹس پہ آپ لوگوں کو پھر بازار ملتا ہے جہاں پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شاپس ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں اچھا یہاں پہ کچھ بیٹ شیٹس وغیرہ کی شاپس ہیں جو کہ بہت اچھی اور ریزنیبل پرائز میں آپ کو بیٹ شیٹس مل جاتی ہیں یہ اس طرح سے یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے پوری ویڈیو او ڈیٹیل میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری جو بہنیں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ لاہور میں جب آئیں شاپنگ کیسے کریں اور آئیشہ اس کیریشن لاہور سے ہیں تو ان کو پتا نہیں تھا کہ کہاں سے کرنی ہے تو اس لیے میں اٹھنی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ ہے جی مسجد وزیر خان یہ دیکھیں سامنے سے آپ لوگوں کو ایک گیٹ نظر آ رہا ہے جہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور یہ مسجد وزیر خان کا ویو بھی میں آپ لوگوں کو کروا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں اور اس کی ہسٹری جاننے کے لیے ابھی پیل وقت نیکس کبھی کسی ویڈیو میں دوبارہ بنائیں گے اور جا کے پوری مسجد وزیر خان بھی آپ لوگوں کو اندر سے دکھائیں گے کہ کیسی ہے خیر یہاں پہ مسجد وزیر خان کے دتہ کانے آپ لوگوں کو نیچے نظر آ رہے ہیں یہاں پر بھی جو ایپ شاپس بن چکی ہیں ہینڈی کرافٹس کی شاپ بن چکی ہیں فوڈ کارنر بن چکے ہیں مسجد کے اندر کافی چیزیں انہوں نے اس طرح سے کر لی ہیں جو میرا خیال سے مسجد کو مسجد ہی رہنا چاہیے شاپنگ مالز نہیں بننا چاہیے لیکن خیر یہاں سے ہم لوگوں نے کروس کیا اور کروس کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ دونوں سائٹس پہ ایک سائٹ پہ مسجد کی وال ہے جس کے پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نکاشی کی گئی ہے اور ایک سائٹ پہ شاپس ہیں جہاں پہ آپ کو ہول سیل پرائز میں مردانہ کپڑے ملتے ہیں یہاں پہ خیر ہول سیل تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ریٹیل میں ہی ہوتی ہیں لیکن یہ شاپ کیپرز یہی بولتے ہیں کہ ہول سیل ہے لیکن ان کی جو پرائزز ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی عام بزاروں میں جس طرح سے ملتے ہیں اسی طرح سے ہوتی ہیں خیر جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے آپ لوگ اس چیز کو بڑا حلط فندوز ہوں گے کہ بڑا خوبصورت ایک آپ لوگوں کو لگے گا آپ لوگوں کو ایسا لگے گا یہ جو آپ لوگوں کو چونک نظر آ رہے ہیں سیدھی سڑک آنے کے بعد یہ دو سائیڈ ہیں ایک دو سائیڈ میں نے آپ کو اشارہ دکھائی ہے وہ والی سائیڈ تھی رنگ محل کو جاتی ہے ایک یہ سائیڈ ہے جو ابھی مارکیٹ آپ کو دکھائی ہے وہ مارکیٹ جاتی ہے آپ نے فینسی کپڑوں کے لیے جو مارکیٹ ہے وہاں سے لینے اور ایک یہ سیدھی ہے یہ آزب مارکیٹ کو نکل جاتی ہے جہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ بھی ان سائیڈز اور آؤٹ سائیڈز جو ہیں آپ کی دونوں سائیڈز پہ جو ہیں وہ شاپس ہیں یہاں پہ جی ساری شاپس شروع ہو جاتی ہیں یہ پھر خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے فیساری کی پرائز پوچھی انہوں نے اتنی پرائز بتائی ماشاءاللہ سے کہتے ہیں جی سیون تھاؤزن میں نے کہا جی خان صاحب تو آڈی ساری اپنے کول رکھو تو کوئی گلنی اسی آگے چلنے ہیں تو کہتے ہیں جی خان صاحب کہتے ہیں آئیں آئیں با جی بیٹھو 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 با جی ہم آپ کو دکھاتا ہے ہم نے کہا نہیں ہم نے بیٹھتا تم نہ دکھاؤ ہم کو ہم جا رہے آگے اس کے بعد جی ہم لوگوں نے کھائی بریانی کیونکہ ہم لوگ ناشتہ جو تھا وہ نہیں کر کے گئے ہوئے تھے تو بس ہم لوگوں نے ناشتہ شاشتہ کی جگہ پر بریانی ہی کھائی کیونکہ جو کچھ وہاں پر تھا ہمیں کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا ان کی بریانی بہت اچھی ہے اس کے بعد جی ہم لوگ آگے تھے یہ ہے جی ایک شاپ جن کی کو میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا اور ان کو پھر جب ہم لوگ کشمیر بلوک ہے بیسیکلی جہاں سے ہم لوگ ابھی جو شاپس پہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں یہ کشمیر بلوک ہے آپ وہاں سے کسی سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کشمیر بلوک کدھر ہے وہ جو سیدھی سڑک میں نے آپ کو دکھائی رہے ہیں وہی سیدھی سڑک تھوڑا سا آپ لوگ آگے جائیں گے تو کشمیر بزار پورا سڑک سٹارٹ ہو جاتی ہے آس پاس بہت ساری شاپ سے ہیں تو ادریس کی دکان کسی نے ہمیں بتایا تھا میں نے نیٹ سے دیکھا تھا کہ ان کی جو شاپ ہے تو ہم لوگ وہاں پر آئے تو خیر مجھے وہاں پر کوئی خاص لیں گے جو تھے وہ سمجھ نہیں آئے تھے اس وقت ان کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے مجھے کوئی پسند نہیں آئے تھے یہاں پہ ہم لوگوں کو لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ان کے پاس یہ ادریس شاپ کی ہی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ کشمیر بلوک میں ان کی جو شاپ ہے ہاں ان کے پاس جو کیجول یعنی کہ فینسی جہاز اور وری کے جو کپڑے ہیں وہ کافی زیادہ اچھے تھے وہ آپ لوگ اگر لینا چاہے تو لے سکتے ہیں لیکن ویڈنگ ڈریسیز ان کے پاس بلکل بھی اچھے نہیں تھے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو یوٹیوبرز آ کے ان لوگوں کے پاس ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں وہ لوگ کیا دکھانا چاہتے ہیں مطلب کے مجھے تو یہ چیز بھی بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ایک بندے کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں اور دوسرا انسان جو ہے لینے کے لیے آ رہا ہے وہ اتنا کھپا کھپا کے جو ہے وہ ان کے پاس آ رہا ہے اور آ کر جو ہے وہ ڈریسیز وغیرہ دیکھ رہا ہے دیکھنے کے لیے آتے ہیں لوگ کو اتنی دور سے آتے ہیں اور یہ لوگ غلط ویڈیوز بناتے ہیں خیر یہاں پہ کچھ ہم نے فینسی ڈریسیز دیکھیں یہاں پہ لہنگاز لگے ہوئے تھے لہنگاز کافی اچھے لگ رہے تھے ہمیں کچھ اچھے لگ رہے تھے کچھ نہیں لگ رہے تھے کچھ کا کام پسند آ رہا تھا کچھ کا کام پسند نہیں آ رہا تھا بس اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ پوری مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آتے گئے تو یہاں پہ جی یہ ڈریسیز جو تھے انہوں نے کھول نچ سٹارٹ کر دیئے تھے تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے لہنگاز اچھے اس بزار کی ایک خاصیت ہے کیونکہ ہول سیل مارکیٹ ہے جو لہنگا آپ کو یہاں پہ لہنگاز دیکھ رہے تھے اچھا میں آپ لوگوں کو بتا ہوں شاپ کیپرز جو ہے نا پتہ نہیں کیوں ہوں حالانکہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی بہت ہی انٹیک ڈیزائنز ہوں جن کو ہم لوگ اگر ویڈیوز میں دکھا دیں گے تو ان کی ڈیزائنز جو ہے نا وہ آؤٹ لیک آؤٹ ہو جائیں گے ان کو جیسی ویڈیوز کا کہتے کہ جی ویڈیوز بنانے دیں وہ ویڈیوز ہی نہیں بنانے دیتے تھے کہتے ہیں جی پروپر آکے ویڈیو بنائیں میں نے کہا پروپر ویڈیو بنانے کا تو ہمارے بس ٹائم نہیں اب ہم لے نہیں آیا تو ہم ساتھ ہی ویڈیوز بنا لیں گے اچھا یہ جو میکسی آپ لوگ دیکھ رہے تھے نا اور یہ لہنگا لہنگ ہے کہ کام دیکھنا جب ہم لوگ دیکھا دور سے کھڑے ہو کر ہم لوگوں نے کہا کھولیں تو انہوں نے جب دکھایا تو ہمیں بڑا اچھا لگا کہ کافی ہیوے لیکن جب ہم لوگوں نے اس کو نزدیک سے ہاتھ میں پکڑ کے دیکھانا تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا اور اس کی پرائس ہی ٹوئنٹی فائف کے تو ہم نے کہا یہ اقارڈنگ تو دا پرائس تو یہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگے اس کے بعد ہم لوگوں کو ایک اور جو ڈریسز تھے ہم لوگ ایک اور بڑے آؤٹلیٹ پر آئے یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور یہ ڈریسز دکھا رہے تھے اتنے زیادہ ان کے ریٹس تھے ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ ہم ہول سیل مارکیر سے لیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو میکسی ہے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ریل کام بہت زیادہ اچھا تھا اس کے بعد ہم اس شاپ پر آئے تو یہاں پر آنے کے بعد ہماری یہ ہو گئی بستی بستی کیسے ہوئی وہ میں آپ کو بتاتے ہوں ہم ان کی شاپ کے اندر جانے لگے تو کہتے ہیں ہم ایک ڈریس نہیں دیتے ہیں ہم ہول سیل کا کام ہے ہم چھے ڈریسز سے کم نہیں دیتے ہیں میں نے کہا چلو ہم لوگ پھر آ جاتے ہیں میں نے احمد کی ماما سے کہا چلو جی نکلے یہاں سے تو ہماری بستی ہو گئی ہے یہاں سے تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے خیر جیسے ہم لوگ یہاں سے لہنگے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کے شاید ہمیں کچھ سمجھ آجائے اس کے بعد ہی اس کے بالکل اپوزیر سائٹ پر میں ابھی یہاں پہ کارڈ کی تصویر لگا دیتی ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جس شاپ سے ہم نے لیا ان کے پاس ہول سیل مارکیٹ شکرین کی شاپ ہے اور ہول سیل میں ہی آپ کو ڈریسز ملتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ٹین کے سیرے کے ففٹی کے تک ہول سیل کی پرائز میں لہنگے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک لہنگا تھا پھر جو ہم لوگوں کی رینج تھی ہم نے اس کے مطابق ایک لہنگا کھریدا اور یہ والا لہنگا تھا جو کہ بہت پیارا اس کا کام ہوا تھا اور یہ آپ لوگ دیکھیں ان کے پاس لہنگے ہی لہنگے ہیں کیونکہ ایک تو ہول سیل کا کام ہے دوسرا ان کے پاس بہت بے تہاشا ورائٹی تھی لہنگوں میں بہت اچھے اچھے لہنگے تھے تو ہم لوگوں نے انہی کی شاپ سے لہنگا لیا اور ان کا کارڈ لگا دیتی اس کے بعد ہم لوگ آگے تو جب آزم مارکی سٹارٹ ہو چکی تھی اور میں نے لینا تھا کافی سارے سوٹ دیکھنے کے بعد میں نے ایک سوٹ فائنل کیا اور وائٹ کلر کا اس کے اوپر سیل پرنٹ بناوا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے لیا یہاں پہ لہنگے کے نیچے کا جو انہی ہوتا ہے وہ لیا اور وہ لینے کے بعد ہم لوگ آگئے اچھا لہنگے کا جو انہی لیا تھا وہ ہم لوگوں نے رنگ محل بزار سے لیا تھا کیونکہ وہ اندر ہی اندر جو سڑکیں ہیں وہ نکل کے رنگ محل آگیا تھا تو پھر ہم لوگوں نے رنگ محل کی بزار سے ہنڈر کا کپڑا دیا اور اچھا لہنگے کی نیچے اب جو چل رہے ہیں ٹرینڈ وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے کتان سلک جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے پینسی جتنے بھی کپڑیں تو ہم لوگوں نے بھی یہاں سے کتان سلک لیا اور کتان سلک لینے کے بعد پھر ابھی ہم لوگ جائیں گے گھر اور گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ گھر آئے تو یہاں پہ جی شیٹیں لگ رہی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں جو بھی کام ہے وہ بہت زیادہ کمپلیٹ نہیں وہ بھی کافی کام جو ہے وہ رہتا ہے تو یہاں پہ جی یہاں پہ اس کو گلو لگ رہی ہے شیٹ کو اور وال کے اوپر جو باہر کا جو ہے اس پہ شیٹ لگنی ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ شگل مگل جو ہے وہ لگاوا تھا دروازہ بھی بچارے اس کی بھی سنی گئی یہ آخر کار اور اس کے اوپر میرے ہزبن نے پینٹ بھی ہو گیا تھا اس کے اوپر ابھی کلر کر رہے تھے تاکہ یہ تھوڑا سا خوبصورت لگ جائے شاہ جو بلوگ آئے گا وہ شادی کا بلوگ آئے گا میرا ڈریس کیسا ہے جولری کیسی ہے دولھن کیسی لگی تھی سب کچھ ایچ این ایوری تنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں انگلی ولوگ میں تب تک اللہ حافظ